خواست مجھ سے فجر کی نماز چھو گئی جو سب سے میل نماز تھی میرے ہاتھوں پر چھو گئی رات تک میں لیٹ نائٹ سٹڈی کرتا رہا پڑتا رہا اور بعد میں میں ٹی وی ٹیکنے لگیا جس کے وجہ سے دس گیارہ بچ چکے تھے جب میں صبح اٹھا تو میری آگ نہیں کھولی اور رات میں نے نیت بھی نہیں کی اس کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے تین احادیث یاد آئی جو اگر آپ سن لیں گے تو آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں اسلام علیکم ویلکم ٹو آور اسلامی لوگ گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اسے ضرور فائدہ ہوا کرے گا یہ تقریباً ایک بچ کر پندرہ منٹ ہو رہے تھے جو کہ زہور کی آسان کا وقت تو میں اپنی ٹیم کو کٹھا کرتا ہوں میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ٹی بی دیکھ رہا ہوتا ہے میں اسے بلاتا ہوں کہ چھو لو نماز کا ٹائم ہو گیا وہ فوریوٹ پڑتا ہے اور میں اپنے فیملیز کے دوسری میمبرز کو بھلانے چلا جاتا ہوں سب موبائلز میں لگے ہوتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو کسی کو سنتا ہی نہیں پھر میں ہاسی انہوں لاتا ہوں پھر جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ بھائی آئے ہیں پھر میں ان کا موبائل سے اٹھواتا ہوں اور سب کو دعا پڑھواتا ہوں باہر جانے کے ماشاءاللہ میرے سب سے چھوٹی بہن کو آل دعائیں ایٹو سے یاد ہو چکی گھر سے باہر نکلیں تو بایا پاؤں اور جب داخل ہوں تو دائیں پاؤں رکھنا چاہیے اور راستے میں آپ کو جو بھی ملے اسے بھی نماز کے لیے بھولا لیا کریں نماز پڑھنے نہیں جانا کیونکہ بے نمازی کا حاصل بہت پورا ہے جب مسلمان بے نمازی ہو جاتا ہے تو بھیردگید کے چالیس گھروں کا رسک روک لیتا ہے اس سکفیر اللہ آپ کو خود بھی نماز پڑھا کریں اور چھوٹے بہنے بھائیوں ماں و بہنوں کو بھی ضرور نماز کی تلقین کیا کریں کیونکہ آپ کا نماز کے لیے کہہ دینا چالیس گھروں کا رسک بچا سکتا ہے محجد میں بھی جب داخل ہوں تو دائیں پاؤں اور جب آپ بھائی نکلے تو بھائی پاؤں اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فاصلت ہے اور وضو کا پانی بھی پیا کریں کہ کیسے بیماریاں مٹ جاتی ہیں اور اگر آپ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو جنت کے ساتھ دروازی آپ کے لیے خوال دی جائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ نماز میں ابھی کچھ وقت تھا تقریباً چار منٹ رہ گئے تھے تو میں اپنی سنت وغیرہ عطا کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ بیکپ کریں گے اگر کوئی شخص جان بجھ کر نماز چھوڑتے تو اسے دو کروڑ اسی لاکھ سال جہانم کی آگ میں سڑنے کا جاب ہوگا اور کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں سیدھا جائیں گے اور دنیا میں وہ بے تہاشا گناہ کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود وہ جنت کی امید لگاتے ہیں ہاں مسلمان جنت میں ضرور جائے گا لیکن اپنی سزا ہوگا اور وہاں کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار دنوں کے برابر ہوگا استقفیر اللہ تو کتنی بڑی سزا ہے ایک نماز چھوڑنے کی تو ضرور پانچ ٹائم کے نماز پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کیا تاکہ ان کی ابھی سے عادت بن جائے ایک بڑے بزرک نے مسجد میں خاری صاحب سے پوچھا کہ اس کے بچے صبح اٹھ نہیں پاتے نماز کے لیے وہ گہری نید میں ہوتے ہیں اور اٹھتے ہی نہیں تو میں انہیں کیسے فجر کے ٹائم جلدی اٹھاؤں تو خاری صاحب نے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ اگر تمہارے ہر آگ لگ چائے اور تمہارے بچے گہری نید میں ہو کیا تم اپنے بچوں کو اٹھاؤگے تو بزرک کہا کہ ہاں میں انہیں ضرور جا کر آگ سے بچاؤں گا چاہے جو مرضی ہو جائے چاہے وہ جتنی بھی گہری نید میں ہو میں انہیں ضرور بچاؤں گا اس پر قائد صاحب نے کہا کہ یہی سیم آگ آگ کے فجر کے ٹائم لگتی ہے اگر آپ فجر کی نماز کیپ کرتے تو سمجھ لیں آپ کا گھر آگ میں چل رہا ہے جب میں نے یہ سنا میں تو دھونگ رہ گیا اور میں نے کہا کہ آج کے بعد انشاءاللہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنی اور اپنے چھوٹے بھیان بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہو اور یہی بات سمجھانی ہے کہ اسلام میں آپ جو چیز سیکھتے ہیں اور دوسری کو سکھاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے صدقہ چاریہ بن جاتی ہے کہ اگر ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور قبر میں بھی آپ کو سوا ملتا رہے گا اس کے بعد میں بچوں کو لے کر گھر آ جاتا ہوں اور انگیں تو فاو وغیرہ بھی پڑھا رہتا ہوں اگر آپ کو یہاں تک ہمارا فلوک تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا کیونکہ اس سے ہماری حسن افسائی ہوگی اور آپ کا بھی پروفٹ پڑے گا اسلام کر دیجئے گا اس کے بعد میں اپنے بہن اور بھائیوں کو سوارے کا سبق دیتا ہوں کیونکہ اگر ایک نیپی قرآن پڑھنا سیکھ لیا میرے دھرو تو میرے تو زندگی بدل جائے گی اور میری قبر اور آخرت دونوں کے لیے بہترین عمل ہے جیسے ہی ہم کوئی چینل وغیرہ بناتے ہیں تو ہمارے حسن افسائی فالور انکریز ہوتے جاتے ہیں ویسے ہی اسلام کا پروفٹ ہے جیسے جیسے آپ بڑھتے رہیں گے آپ کا پروفٹ بھی اسلام کے لیٹڈ بڑھتا ہی رہے گا اور آپ کی آخرت سمٹی رہے گی اب آپ تو مر جائیں گے لیکن آپ کا جو اسلامی کونٹینٹ ہوگا وہ یہی رہے گا اور جب تک دنیا رہے گی یہ آپ کا کونٹینٹ جائے نہیں ہوگا اور آپ اسلامی بڑھتے رہیں گے اور آپ کو قبر میں بھی 120 کا ملتا رہے گا اگر آپ اسلامی کونٹینٹ اپلوڈ کریں یہی وجہ تھی کہ میں نے اسلامی کونٹینٹ بھی لانا سٹارٹ کیا اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی تو ہمیں ضرور فالور سپورٹ کریے گا